ہمارے پاس چار گرافت ہیں اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ آئیڈیل گیس کے لیے کون سا گرافت جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پا رہا ہے ٹھیک ہے ان چاروں گرافت میں سے میں اس میں جو تین گرافت ہیں پہلے ان کو بتاؤں گا کہ وہ غلط کیوں ہیں فار ایکزمپل ایک گرافت کو ہم دیکھتے ہیں جو ایک آپشن ہے اس میں گرافت بنا ہوا ہے پریشر اور والیوم کے درمیان اب دیکھیں پریشر اور والیوم میں انورس ریلیشن ہوتا ہے آپ جب بھی گیس کے اوپر پریشر بڑھائیں گے اس کا والیوم کم ہو جائے گا اور جب بھی گیس کے اوپر سے پریشر کو کم کریں گے اس کا والیوم بڑھے گا اب ہم اگر اس گراف کو دیکھیں اور میں اس ڈریکشن سے اوپر کی طرف جاؤں تو آپ یہ دیکھیں یہ پریشر میں کیا کر رہا ہوں جی پریشر انکریز ہو رہا ہے اور پریشر کے انکریز کرنے سے والیوم کیا ہوگا والیوم کم ہوتا جائے گا ابھی دیکھیں والیوم اس سائٹ پر کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے پریشر بڑھ رہا ہے ویسے ویسے والیوم کم ہو رہا ہے لیکن کیا ہے دیکھیں آپ گیس کا والیوم زیرو کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس پریشر کو بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس پریشر پر ہائیر پریشر پر گیس کا والیوم زیرو ہو گیا جو کہ ناممکن ہے جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ گیس کا والیوم زیرو ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس آپشن کو غلط کریں گے کہ A option غلط ہے ٹھیک ہے اچھا B میں آپ دیکھیں کہ B میں کیا ہے کہ جو P اور V ہے product of pressure and volume is always constant یہ آپ کا جی constant ہوتا ہے volume اور pressure کا جو product ہے for example اب اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ideal guess کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جب pressure بڑھائیں گے volume کم ہوگا ٹھیک ہے 280m pressure تھا volume 4 تھا تو answer آپ کا کیا ہے آپ P اور V کو multiply کریں 8 second experiment میں pressure میں نے increase کر دیا double کیا ہے 2 سے 4 پر آ گیا تو volume half ہو گیا اب آپ پھر pressure اور volume کو multiply کریں تو answer آپ کا 8 آئے گا constant آئے گا تو product of P and V is always constant for the ideal guess ٹھیک ہے اسی طریقے سے third experiment میں آپ دیکھیں کہ آپ نے pressure 3 times بڑھا دیا multiply by 3 کر دیا pressure کو تو volume 3 times reduce ہو جائے گا 4 سے 3 times reduce ہو گے 1.3 پر آ گیا اور product is always constant تو یہاں پر جو آپ کا graph آنا چاہیے P اور V کا وہ کیا آنا چاہیے constant آنا چاہیے مطلب ایک سٹریٹ لائن آنی چاہیے تھی اس طریقے سے اگر آپ product اس کا graph بناتے ہیں تو اس طریقے سے آنا چاہیے ٹھیک ہے ایسے لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے اس لیے option B اور C is wrong دونوں میں یہ اس نے wrong option دیا ہوئے اب آپ last option کو دیکھیں کہ volume اور temperature constant pressure پر آپ اگر temperature بڑھاتے ہیں تو gas کا volume expand کرے گا ٹھیک ہے gas کا volume بڑھتا جائے گا جتنا temperature بڑھاتے جائیں گے gas کا volume اسی ratio سے بڑھتا جائے گا تو یہ آپ کا option D یہاں پر correct ہے next question پر اگر ہم آئیں تو یہاں پر ایک evacuated fluorescent light tube جس کا volume 300 cubic centimeter temperature 300 pressure 101 kilo pascal اور mass mass of the tube increases by 1.02 تو مطلب یہ mass of the gas ہے کیونکہ جب آپ نے gas ڈالی تو tube کا mass بڑھ گیا اور gas جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ideally behave کر رہی ہے اس equation کو آپ نے follow کرنا ہے اور یاد رہے اس equation میں جو main چیز ہوتی ہے جو بچے بھول جاتی ہیں units conversion ہے جب PV is equal to nrt آپ لگانا ہے تو آپ کا volume ہوگا وہ meter cube میں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو cubic centimeter سے meter cube میں کیسے جائیں گے 10 کی power 6 سے divide کر دیں جو آپ volume ہے gas 300 اس کو 10 کی power 6 سے divide کریں تو آپ کے پاس meter cube میں آنسر آ جائے گا تو volume آپ نے meter cube میں use کرنا ہے temperature kelvin میں already دیا ہوا ہے اگر یہاں celsius میں ہوتا تو آپ 273 add اس کو kelvin میں change کرتے pressure دیکھیں kilopascals میں ہے تو آپ کو pressure بھی pascals میں لینا ہوگا تو k لکھا kilo kilo کے جگہ 1000 لگا دیں 101 000 pascals یہاں گیا mass is given اب آپ نے بتانا identity یہ کون سی gas ہے تو pv 101 000 pascals volume is given volume کیا ہے 300 کو 10 6 سے divide کریں تو meter cube میں آپ کے پاس volume آ جائے is equal to n is the number of mole number of mole کو open کریں mass in gram divided by mr mass in gram آپ کے پاس 1.02 r کی value آپ data book given 8.314 temperature بھی آپ کے پاس given 300 hundred kelvin یہ ساری چیزیں given دیکھیں pressure given volume given mass given r given temperature given mr آپ نے نکال نا ہے تو mr کو equation کے left side پر لے جائیں pressure اور volume کو right side پر لے اور یہاں سے آپ لیکن میں آپ پھر جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے solve کر نا ہے یہ two glass vessels ایک m اور n ہے اور اس کو آپ درمیان سے close کیا ہوا ہے اور m کے اندر helium gas ہے اور جو آپ کے پاس n ہے یہ بھی بالکل خالی ہے اور یہاں temperature ہے 20 degree g اس کو آپ kelvin میں change کر لیا کر جتنا بھی آپ نے gases کے ساتھ بیٹا جب بھی آپ نے practical کر نا تو یاد رہے کہ جو آپ کی gases ہیں آپ gases کے ساتھ کام کرتے ہو جو temperature ہو گا وہ ہمیشہ kelvin میں لیں گے اچھا اسی طریقے سے pressure g یہاں پر 1 into 10 5 Pascal ہے تو temperature میں یہاں لکھ دیتا ہوں helium کا temperature ہے 293 kelvin ہے ٹھیک ہے کیونکہ 20 degree ہے اس میں plus 273 add کر دیں اور pressure بھی آپ کے پاس آگیا 1 into 10 کی power 5 Pascal اور کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس n ہے یہ 3 times bigger ہے کس کے مقابلے میں m کے مقابلے میں لیکن اس نے volume mention نہیں کیا بس یہ بتا دیا کہ یہ 3 times bigger ہے اب آپ کیا کریں m کا volume کتنا رکھیں اب m کو کہہ دیں کہ volume ہے اس کا v ہے suppose ٹھیک ہے کیونکہ اس نے بتایا نہیں ہے نا volume is v temperature یہ ہے اور pressure آپ کے پاس یہ ہے اس طریقے سے آگے چلیں ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس stopper کو یہاں سے remove کر دیں جب آپ اس stopper کو remove کریں گے اور اس wall کو open کر دیں گے اور اس wall کو open کرنے کے بعد آپ نے temperature بھی rise کرنا ہے temperature کتنا کر دینا 100 degree temperature جو ہے آپ اس کو کہہ دیں this is T1 this is P1 this is V1 کیونکہ اب نیا temperature بھی آپ دینے جا رہے ہیں جو second temperature جو pressure پر جب آپ نے اس wall کو open کر دیا اس higher pressure پر final pressure کیا ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے volume کتنا ہے V2 اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس M جو ہے V ہے اور N کا اس volume کہا تھا N 3 times bigger M کے مقابلے آپ دیکھ سکتے کہ 3 times volume M M N N کا volume 3 times M کے مقابلے میں تو اب یہ total volume کتنا ہو گیا ہے کیونکہ gas M کے اندر بھی ہے N کے اندر بھی ہے total volume جو آپ کا ہوگا that is 4V total volume 4V آگیا ہے اور آپ اپنے pressure بتانا ہے پی 1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by اور اگر آپ کے پاس temperature constant ہو temperature change نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ یہ formula لگاتے ہیں پی 1 V1 is equal to P2 V2 لیکن اس question میں کیونکہ تینوں چیزیں چیزیں تھی تو آپ یہ تینوں values یہاں پر put کریں گے اب دیکھیں کیسے pressure کے value put کر دیں گے 1 into volume volume کیا ہے آپ کا V ہے V کو ایسی لگ دیں گے اور temperature آپ کے پاس 293 ہے is equal to P2 کتنا ہے یہی تو آپ نے find out کر دیں اور P2 کتنا ہے 4V ہے اور آپ کا temperature ہے that is 373 اب دیکھیں آپ اس کو simplify پھلے کر لیں اس V سے اس V کو cancel out کر دیں اور P2 آپ find out کر لیں کیسے 373 کو ادھر جا کر multiply کر دیں اور 4 کو ادھر نیچھے جا کر 293 سے multiply کر دیں اور آپ کے پاس P2 final answer آپ کا آجائے گا اب next question پہ آتے ہیں جی next question وہ یہ کہہ رہا ہے 10 cubic سنتی میٹر bubble of an ideal gas is formed on the sea bed بالکل جو sea bottom ہے وہاں پر ایک gas bubble ہے ideal gas bubble 10 cubic centimeter مطلب جو sea bottom ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک gas bubble بنا جس کا volume ہے اور اس time اس bubble کے اوپر جو pressure تھا 20 20 kilo pascal just below the sea surface مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ sea bed ہے جی بلکل یہ line آپ کو نظر آ رہی ہے پہلے یہ ادھر تھا اور یہ اس طرح move کرتا ہوا sea surface پر آگیا ہے یہ bubble اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ just below the sea surface the pressure is 101 یہاں پر pressure 101 kilo pascal ہے جہری بات ہے جب pressure change ہوگا تو volume پر بھی فرق پڑے گا اب یہاں پر sea bed پر جب bottom میں تھا یہ ideal gas کا bubble تو اس time volume کتنا تھا اور pressure کتنا تھا volume میں آپ کو بتا دیتا ہوں volume یہاں پر تھا 10 cubic centimeter اور pressure یہاں پر ہے 20 20 kilo pascal لیکن جب یہ bubble move کرتا ہوا surface پر آیا تو یہاں پر pressure ہے 101 kilo pascal دوہری بات ہے جب pressure change ہوا ہے تو volume بھی change ہوگا تو اب آپ نے یہاں پر بتانا ہے what is the volume of bubble when it rises to just temperature is same temperature change نہیں ہو رہا تو اب آپ کو بتا ہے کہ temperature change نہ ہو یہ دو factors change ہو رہی ہو تو پھر آپ یہ formula لگاتے p1 v1 is equal to p2 v2 تو یہاں پر p1 v1 جی کیا ہے آپ اس کو p1 v1 کہہ دیں تو p آپ کے پاس ہے 20 بہتر ہے آپ پاسکل میں change کرنا لیکن یہاں پر جنرل گیس نہیں ہے تو یہاں پر آپ change کر دیں نہ کریں فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں کی units ایک جیسی ہونی چاہیے اگر یہ کلو پاسکل میں تو یہ بھی کلو پاسکل میں ہوگا تو میں یہاں پر جو پریشر اب مر رہا ہے آپ کو c سرفیس پر جو سیکنڈ پریشر مر رہا ہے that is the 101 کلو پاسکل اب آپ کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پر دیکھیں پریشر کم ہو رہا ہے جب پریشر کم ہوگا تو volume کیا ہونا ہے rise ہونا ہے تو volume آپ کا بھڑ ہے جو کہ c bed پر تھا اور یہ بیٹا آپ کا وہ pressure تھا جو کہ سرفیس پر لگ رہا تھا اس پر آپ نے volume نکال لیں تو 101 کو ادھر جا دیوائٹ کر دیں آپ کا answer آجائے گا next question پر آئیں جی which quantity gives the best indication of the relative strength of the hydrogen bonds between between the molecule in the liquid hydrogen halide liquid hydrogen halide ہے اور اس میں hydrogen bond ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو hydrogen halide ہے na HF HCL اس میں hydrogen halide میں HF ہی وہ hydrogen halide ہے جو hydrogen bond بنا سکتا HCL hydrogen bond نہیں بنا سکتا HBR hydrogen bond نہیں بنا سکتا لہذا وہ HF کی بات کر رہا کہ HF کے درمیان یہ inter molecular forces ہیں اور اس inter molecular force کا نام hydrogen bond اچھا کہہ رہا کہ اس کی strength hydrogen bond کی strength کے لیے کون سی term best explain کرے گی bond dissociation energy تو اصل میں use ہوتی ہے covalent bond کو break کرنے کے لیے bond dissociation energy کا مطلب ہے energy required to break one mole covalent bond تو آپ یہاں پر hydrogen bond کی strength measure کرنا چاہ رہے ہیں covalent bond نہیں تو یہ term ہے covalent bond کو explain کرتی ہے enthalpy change of formation term use ہوگی جب آپ 1 mole HF بنائیں گے from its element اس کے element سے جب آپ بنائیں گے اس میں hydrogen bond کو کوئی role نہیں ہے اس میں covalent bond formation ہو رہا ہے اور hydrogen کے اندر جو covalent bond ہے وہ break ہوں گے اور HF کے درمیان covalent bond بنے گا تو اس کا بھی roll نہیں ہے انتھالپی change of solution یہ ہوتا ہے جب 1 mole solute کس میں positive اور F negative یہ water سے hydrogen bond نہیں بنایے بلکہ ion dipole force بنائے گا یہ اگر میں اس طریقے سے بتا دوں کہ HF کو جب آپ water میں ڈالتی ہیں تو ionize ہو جاتا H plus کی form میں اور F negative کی form تو water in ions کے ساتھ ڈال ڈال اگر اس force کا vaporization اگر میں HF کو evaporate کرنا ہے vapors میں convert کرنا ہے تو مجھے کیا چیز break کرنی ہوگی hydrogen bond اور جتنی زیادہ heat مجھے دینی پڑے گی اس hydrogen bond کو break کرنے کے لیے وہ strength of hydrogen bond بتا دے گا hydrogen bond کی کی strength ہے تو دیکھیں نا وہ یہ بتا ہے کہ best indication for the relative strength of hydrogen bond تو اس کا answer ہوگا enthalpy change of vaporization اچھا بیٹھا اسی طریقے سے next question میں اس میں صرف cycle بناؤں گا what is enthalpy change of combustion of ethanol تو آپ کو ایک طریقہ بتایا ہو ہے کہ جب بھی آپ combustion find out کرنی ہو یا جس equation کی heat energy find out کرنی ہو اس کی linear equation بنا لیا کریں balance linear equation تو یہ آپ کا C2H5OH ہے اس کی آپ complete combustion کریں گے تو آپ کے پاس 2 mols of carbon dioxide بنے گا اور آپ کے پاس 3 mols of water بنے گا state symbols آپ لازمی ڈالیں گے یہاں پر ٹھیک ہے state symbols ڈالنا لازمی ہے equation کو balance کر لیتے ہیں یہاں پر 2 2 4 5 6 7 7 oxygen ہے ایک یہاں 3 3 لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں equation balance ہو گی ہے اب given information میں formation given ہے carbon dioxide formation water ethanol formation آپ کو میں بتایا ہو ہے کہ جب formation given ہو تو آپ جو نیچے box بناتے ہیں اس میں elements لکھیں گے اور elements لکھنے کے بعد arrow کی direction اوپر لگا دیں carbon dioxide کی formation جب ایک مول کارمن ڈائیک سائیڈ بنے گا تو کتنی انرجی ریلیز ہوگی minus 393 لیکن آپ یہاں دیکھیں ایک مول نہیں یہاں پر دو مول بن رہے ہیں تو 2 کو آپ ملٹی پلائی کر دیں گے 393 سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے water کی formation چی water کی formation کے لئے آپ کو elements چاہی ہیں کون کون سے hydrogen and oxygen تو یہ hydrogen اور oxygen آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں ان elements کے help سے ہم یہ water کی formation کریں گے لیکن یہاں پر جو value given ہے ایک mol water کی formation کے لئے minus 286 لیکن یہاں پر ایک mol water نہیں ہے یہاں پر آپ کے 3 moles water بن رہے ہیں تو جس کی ویسے میں اس value کو 3 سے multiply کر ہوں اس دیکھے سے enthalpy change of formation of ethanol کی formation کے لئے minus 277 تو یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ carbon hydrogen اور oxygen مل کر ethanol بنائیں گے اور ایک mol ہی بن رہا ہے c2h5 oh کے بیچھے 1 نہیں ہے یہاں پر minus 277 یہ values اور یہ آپ نے find out کرنا ہے delta not of combustion تو آپ کے پاس یہ cycle آپ نے بنا لی ہے اب اس starting point میں روٹ بنا سکتے ہے یہ آپ کا first root ہوگا اور اسی طریقے سے یہ آپ کا second root ہوگا اب Hess's law یہ کہتا ہے کہ جو first آپ reaction چاہے longer root سے کریں یا shorter root سے کریں energy change remain same تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اس energies کو sum کر لیں اور ان دو energies کو آپ اس میں ایک دوسرے کے equivalent کر دیں تو second root میں کون energies آ رہی ہیں minus 277 اس میں آپ add کر دیں delta h not of combustion is equal to first root میں کون values آ رہی ہیں جی first root میں 2 into minus 393 اور اس کے اندر آپ add کریں یہ minus 286 into 3 اس کو آپ solve کر لیں delta h not of combustion آپ نے نکال رہی بات ہے آپ نیگیٹیو میں آئے گا next question پر آتے ہیں جی which equation is the enthalpy change correctly described as an enthalpy change of formation اچھا formation کا آپ نے بتانا ہے کون formation کو بتا رہے دیکھیں formation میں element سے بنتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں d تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ element نہیں ہے c b نہیں ہوگا آپ کہیں element تو ہے لیکن اس کا formula ٹھیک نہیں ہے nitrogen element کا formula ہوتا n2 oxygen element کا formula O2 تو c بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی standard states نہیں ہے اب b اور a میں دیکھتے ہیں اب b اور a میں آپ دیکھیں آپ کے پاس carbon dioxide 1 mole بن رہے from its element carbon اور oxygen لیکن carbon کی physical state اس نے غلط کر دیا at room temperature carbon is solid اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ one mole of carbon monoxide is formed from its element تو option b is correct question number 10 پر اگر آپ دیکھیں تو reaction path for a reversible reaction is shown below reversible reaction یہ ہوگا کہ اب یہاں سے یہاں تک جائیں گے تو reversible reaction کے لیے آپ کے reactant ہیں اور یہ آپ کے product ہیں تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے which statement is correct the activation energy for the reverse reaction is plus 80 بلکل ٹھیک ہے اب activation energy reverse reaction کے لیے یہاں سے آپ consider کریں گے ٹاپ تک تو کتنی آ رہی ہے 50 plus 30 اس کو add کر دیں تو آپ کے پاس activation energy ہے وہ plus 80 ہے next question پہ اگر ہم آئیں اس question کے اندر option میں ایک مسئلہ تھا اب یہ ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو solve کریں in دی table below plus mean کہ یہ endothermic ہے negative mean کہ exothermic ہے اور positive کا مطلب ہے اس میں دونوں possibilities ہیں اب دیکھیں atomization atomization basically یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک molecule کے اندر covalent bonds کو break کر کے اس کو atom میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے atom میں convert کرنا ہے covalent bond break کر تو atomization is always endothermic اس کے لئے positive ہو گا لہٰذا c اور d نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ negative میں show کر رہے اب a اور b میں سے ہوں گے اب formation کے لئے آپ میں بتایا تھا کہ formation may be endothermic may be exothermic یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوئی fix نہیں بتا سکتے اس لئے اوپر اول a اس لئے غلط ہے کہ formation is always endothermic جو کہ غلط ہے آپ دیکھ سکتے ہیں carbon dioxide formation جو ہے exothermic ہوتی ہے اس میں minus 393 kilo energy release ہوتی ہے اس لئے a بھی غلط ہے بھی ٹھیک ہے delta not of solution بات salts آپ جب water میں show کرتے ہیں تو اس لئے delta is not of solution endo exo دونوں ہو سکتے ہیں atomization is always endo option b is correct اچھا یہ next question یہ بھی بہت simple سا ہے اس کو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اس کو میں skip کر رہا ہوں اس پر آجاتے ہیں جی which equation represents the change cross burning to ہم پہلے خود definition کی base پر equation بنا لیتے ہیں from its element solid state میں ہوتا ہے اور آپ نے one mole of gaseous atom بنانا ہے تو اس کو half کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو half اب یہ equation آپ نے دیکھنی ہے پہلی کیوں غلط ہے اس نے iodine کی state غلط ڈالی ہوئی اچھا تو اس لئے پہلا غلط ہے دوسرا کیوں غلط ہے کہ اس نے دو mole iodine بنا دیا atomization کی definition میں one mole of gaseous atom ہوتا ہے تو b بھی غلط ہے c آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ one mole of gaseous atom is formed from its element to c ٹھیک ہے اور d آپ کا غلط ہے کہ یہاں پر جو option d ہے اس کے اندر اس نے دو mole آپ بنا کر دے دیا حالانکہ atomization میں one mole بنتا ہے اچھا next question پر اگر ہم آئیں یہ question مشکل نہیں ہے اس میں بس 45% آپ نے آخر میں solve کرنا تھا دیکھیں in calorie metric experiment calorie metric وہ experiment ہوتے ہیں جس میں آپ heat energy کو measure کرتے ہیں calories measure کرتے ہیں تو ایک fuel اس نے burn کیا 1.60 fuel اور یہ fuel کتنے percent burn ہوا 45% جو 45% energy نہیں 45% energy اس کی transfer ہوئی fuel آپ نے burn کیا 1.60 لیکن اس کی 45% energy جو ہے وہ نے اپنا temperature rise کیا تو یہاں پر آپ نے q find out کرنا ہے پہلے پھر q find out کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ total energy کتنے release ہوتی ہے ابھی 45% release ہوئی ہے تو q is equal to mc delta t mc delta t m kya mass of water 200 c is the specific heat capacity of water that is 4.18 اور آپ کے پاس temperature جو ہے اس کا difference نکال لیں گے 66 کو minus کر دیں آپ 18 سے 48 آ جائے گا آپ اس کو solve کر لیتے 200 into 4.18 into 48 تو آپ کے پاس answer آتا ہے 40128 joules لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہ جو energy transfer ہوئی ہے 45% energy transfer ہوئی وہی کہہ رہا ہے جی what is the total energy release per gram اچھ اب آپ نے دو کام کرنے یہ جو energy release کیا یہ 1.60 نے release کیا تو آپ پہلے پر gram کا نکال لیں کہ 1.60 نے کتنی energy release کیا 40128 joules تو ایک gram کتنی release کرے گا آپ اس کو simple divide کر دیں 40128 کو 1.60 سے تو 1.60 سے اس کو جب میں divide کروں گا تو میرے پاس 1 gram کی جو energy آ رہی ہے وہ آئے 25080 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو energy ہے یہ basically 45% ہے 45% energy کتنی ہے 25080 آپ نے 100% بتانی ہے وہ کہہ رہا ہے total energy کتنی release ہوئی تو total energy x آپ کر لیں اب آپ اس کا 100% نکال لیں 25080 into 100 divided by 45 تو آپ answer 55733 تو جو closest answer ہے وہ یہ آئے گا 56,000 joules اچھا جی اسی طریقے سے یہ next question جو ہے اس میں آپ نے enthalpy change of reaction find out کرنا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو cycle جلدی سے draw کر دیتا ہوں آپ باقی خود کر لیجئے گا cycle جلدہ دیکھئے جی اس کا آپ نے کیسے بنانے یہ ایک reaction ہے اور اس کا delta h not of reaction آپ find out out کر na standard enthalpy change of formation of ti o2 اور carbon monoxide formation given ہے یہ تو بالکل آسان question ہے آپ کو بتائیں elements کی formation نہیں ہوتی elements کی formation zero ہوتی ہے اب آپ کسی اس کا مطلب بتاتا ہوں further ایک من پر یہ دیکھیں ادھر آپ نے basically یہ find out کر نا ہے اور formation of ti o2 اس کے لئے آپ کو titanium چاہیے ہوگا اور آپ اس کے لئے oxygen چاہیے ہوگا تو آپ کے پاس titanium oxide بن جائے گا اس کی formation کتنی ہے minus 940 ہے اچھا اسی طریقے سے formation of carbon monoxide carbon monoxide کی formation کے لئے آپ کو carbon بھی چاہیے ہوگا element تو carbon اور oxygen combine ہو کر 2 CO بنا دیں گے اور اس کے لئے جو heat energy ہے وہ minus 110 kilo جاؤ سے اب آپ کے ذہن میں یہ question آرہا کہ carbon کی formation نہیں ہے titanium کی تو یہ کوئی bond بن نہیں رہا اسی طریقے سے titanium کو titanium سے آپ بنائیں کوئی energy chain نہیں ہے تو formation elements کی zero ہوتی ہے اب آپ نے یہاں پر اپنا starting point وہی آپ بتانا ہوگا کہ this is the starting point تمام arrows یہاں سے آرہے ہیں اور تمام arrows ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ minus 940 plus delta h not of reaction is equal to minus 110 یہ آپ کیونکہ ایک روٹ تھا اور یہ آپ یہاں دوسرا روٹ تھا یہاں سے آپ delta h not of reaction find out کر سکتے ہیں اچھا section b پر آ جاتے ہیں section b پر وہ یہ کہہ رہے ہے which statement are correct for all exothermic reaction exothermic reactions وہ ہوتے ہیں جو کہ spontaneous ہوتے ہیں خود بخود ہو جاتے ہیں آپ کو ان کے لئے شروع میں heat energy نہیں دینی پڑتی اور ان کے لئے delta h negative ہوتا ہے اگزو thermik کا پہلے energy profile diagram بنا دوں کہ exothermic reaction میں o levels میں بھی آپ پڑھ کر آئیں ہیں کہ reactant ڈوپر ہوں گے product نیچے ہوں گے اس side پر energy ہوتی ہے اس side path of reaction reactants are more energetic than product or exothermic reaction کے لئے delta h negative negative ہوتا ہے دیکھیں which statement are correct for all exothermic reaction delta h for the reaction is negative بلکل ٹھیک ہے on the reaction path for diagram the products are shown lower than the reactant product نیچے ہوں گے reactant اوپر ہوگا the reaction will happen spontaneously یہ بات ٹھیک نہیں ہے بعض exothermic reaction ایسے ہوتی ہیں جو خود بہ خود نہیں ہو سکتے for example petrol burning آپ petrol کو open air میں رکھ دیں حالان کہ petrol کو burn کرنا ایک exothermic reaction ہے لیکن آپ petrol کو open air میں رکھیں oxygen کی presence میں room temperature پر petrol burn نہیں ہوگا اس کو جب بھی آپ نے burn کرنا ہے تو آپ ایکٹیویشن energy تھوڑا سا petrol پہلے آپ burn کریں گے اس کو تھوڑی سی energy تیں گے تب petrol burn ہوگا ٹھیک ہے تو یہ examples ہیں کہ جو option آپ third statement کو غلط کر رہی ہیں تو اس لئے جو آپ کا correct option ہوگا first second statement ٹھیک ہے option b is correct third statement ٹھیک نہیں ہے کیونکہ petrol آپ میں نے example دی ہے وہ spontaneously burn نہیں ہوتا اس کے لئے آپ heat energy دینی پڑتی ہے activation energy دینی پڑتی ہے question number 2 پر آپ آئیں which statement are correct پہلے دیکھ لیں کہ اگر آپ forward reaction کی بات کریں تو reactant product forward reaction endothermic reaction ہے endothermic reaction ہے اور heat energy دینی پڑ 20 20 70 which statement are correct انتھالپی change for backward reaction کی بات کر رہا ہے تو backward reaction میں product reactant میں جائے گا ایسے اب energy change کتنا ہوگا product اور reactant کے درمیان product is releasing the energy تو minus 20 جی تو انتھالپی change for backward reaction is minus 20 بلکل ٹھیک forward reaction is endothermic بلکل product میں جا رہے آپ کو energy دینی پڑ رہی ہے 20 kilo joules energy دیں گے تو reaction product میں جائیں گے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے activation energy for the forward reaction is plus 70 yes activation energy ہمیشہ reaction سے top تک ہوتی ہے next question پر آئیں question number 3 for which reaction does the delta not of reaction both represents standard enthalpy change of combustion and formation اچھا اب دیکھیں carbon کی example ہم پہلے اس کو خود ہی کر لیتے ہیں formation کی آپ نے بتانی ہے پہلے ہم formation کو چیک کرتے ہیں کون سی quigan ہے جو کہ formation کو بھی represent کر رہی ہے اور combustion کو بھی represent کر رہی ہے at a time ٹھیک ہے دیکھیں represent both element یہ بات ٹھیک ہے جی کہ ایک mol carbon dioxide آپ بنا رہے ہیں اس کے element سے option یہ جو option one ہے یہ formation کو justify کر رہے اب دیکھتے ہیں کیا یہ combustion کو بھی justify کر رہے یا نہیں combustion یہ ہوتا ہے کہ ایک mol substance کو burn کر in the presence of excess of oxygen تو یہ اس کو بھی justify کر رہے دیکھیں ایک mol carbon burn کر رہے تو جو پہلا ہے option وہ تو دونوں کو justify کر رہے second option کو دیکھتے ہیں second option میں formation تو نکل گیا کیونکہ formation میں ایک mol compound ہوتا ہے یہاں دو mol بن رہے ہیں تو لہٰذا 2 نہیں ہو سکتا آپ ایسے option دیکھنا جو دونوں کو explain plane کریں 3 میں دیکھتے نہیں 3 بھی نہیں ہو سکتا اس کی reason یہ ہے کہ formation کے لیے elements کا ہونا لازمی ہے تو یہاں elements نہیں ہیں تو اس لیے آپ کا answer ہے یہاں پر صرف first statement ٹھیک ہے option d last question جو ہے اس میں بھی hases law ہی آپ نے لگانا تھا the diagram illustrates the energy change of a set of reaction دیکھیں r سے s میں جا رہے اتنی energy change s سے u میں اتنی energy change t سے u میں اتنی energy change اور r اور t کا نہیں پتا تو آپ starting point یہاں پر دیکھیں تمام arrows کہاں سے نکل رہے ہیں جی تمام arrows r سے جا رہے ہیں ultimately تمام arrows کدھر جا رہے ہیں u پر جا رہے ہیں تو آپ root بنائیں this is your root number one this is your root number two اب آپ کے پاس یہ unknown ہے اس کو x کہہ دیں ٹھیک ہے یا اس کو delta h کہہ دیں کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں اس کو unknown رکھ دیں delta h اب اور اس میں آپ نے add کرنا ہے minus 75 is equal to root 2 میں دو چیزیں آرہی ہیں minus 134 اور plus 92 اب آپ اس کو solve کر لیں یہ delta h minus 75 is equal to minus 134 plus 92 اور delta h is equal to یہاں پر آپ minus 134 plus 92 اور plus 75 تو اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں 92 plus 75 اس کو ہم نے 167 آرہا تو 167 کو minus کرنا ہے 134 سے تو یہ آپ کا answer آرہا جی delta h is equal to plus 33 آپ کے پاس delta h آ گیا جی plus 33 تو یہاں پر delta h کی جگہ میں کیا لکھوں گا plus 33 اب دیکھیں ہمارا کافی کام ہو گیا وہ کہہ رہا ہے جی enthalpy change enthalpy change for the transformation u u to r u سے آپ نے r پہ جانے تو u سے r پہ جانے کے لیے جو آپ transformation کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ convert کر رہے ہیں اس کو u سے r پہ آپ جانے ہے تو اس arrow reverse کرنے پڑیں گے نا آپ کو دیکھیں اب اس کے آپ کو arrow reverse کرنے پڑیں ٹھیک ہے arrow reverse کریں گے تو وہ sign ہے وہ بھی reverse ہو جائیں گے اور ان signs کو آپ صرف add کریں گے اب ہم آپ نے u سے r پر تو پہلے آپ u سے s پہ جائیں گے اور s سے r پہ جائیں گے اب کیونکہ reverse process ہو گیا یہ plus 92 کے بجائے بھی ہو جائے گا minus 92 اور اب s سے r جا رہے ہیں تو یہ minus 134 کے بجائے plus 134 آجے گا اب ان دونوں کو آپ solve کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ endothermic آرہ ہے یا exothermic 134 minus 92 تو آپ cancer آرہ ہے plus 42 تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب پہ جانے جی آپ نے اب t سے s پہ جانے کے لیے ہم پھر وہی کام کریں گے کہ t سے s پہ جانے s یہ اور t یہ ایک تو energy اس نے بتائی ہوئی ہے یہ value آپ لکھیں گے دوسری اب آپ u سے s میں جانے جی نہ کہ s u میں u سے s میں جانے کے لیے arrow اس طرح ہوگا تو یہ sine minus کا ہو جائے گا تو اب ان دونوں کو آپ add کر لیں یہ 92 اور 75 یہ minus 167 آ رہے اور وہ کہہ رہے جی کہ انتحالپی change of transformation جو ہے وہ endothermic ہے endothermic نہیں ہے بلکہ یہ exothermic ہے کیونکہ minus 75 اور minus 92 یہ minus 167 بنائے گا تو this is exothermic process تو یہ اس لیے آپ کی second option جو ہے وہ غلط ہوگی اچھا اب ہم third پر آ جاتی ہیں enthalpy change of transformation r2t کہہ رہا ہے r2t minus 33 ہے نہیں بھائی ابھی ہم نے نکالا ہے یہ plus 33 ہے تو second بھی غلط ہے اور third بھی غلط ہے صرف option a آپ کا ٹھیک ہے اس base پر آپ کا answer ہوگا d